موسیقی 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 کہاں بڑی گلتی بھی سب سے بہلے تو راجسپان کی طرف سے بلے باجی کرتے ہوئے اپننگ جوڑی اتری تھی جوس بٹلر اور دیو دت پڑی کل کیا از دونو ہی بلے باج فلوپ رہی جہاں نو گیندوں میں آٹھ رمنایا جوس بٹلر نے تو دیو دت پڑی کل نے سات گیندوں میں سات رمنایا جوس ہیزل ووڈ نے کمال کی گیند باجی کری جہاں جوس ہیزل ووڈ نے دوستو آج نو گیندوں پر آٹھ رمنایا تو نو گیندوں پر آٹھ رمنایا کھیلے بٹلر کو چلتا کر دیا بٹلر اس سمیں اورنج کی اپ ہولڈر اور بہت آگے نکلے ہوئے پچھلے دو مقابلے میں شتکے پاری بھی دکھائی تھی انہوں نے لیکن یہاں پر ہیزل ووڈ نے آج انہوں نے چلنے نہیں دیا اس کے بعد یہاں پر دیکھا دیو دت پڑی کل اور اشوین نے دوستو بہترین طریقے سے وکٹ چٹکا ہے سراز اور پڑی کل کے لیکن اشوین کو نمبر تین پر بھلے باجی بھیجنے کا جس کا بھی آپشن تھا بہت بہترین تھا کیونکہ اشوین نے آتے ہی فائر پاور دی بیچ میں نو گیندوں پر سترہ رن چاٹ چوکے کی مدد سے مارے 188 کا سٹرائک ریٹ تھا کیچ بھی سراز نہیں پکڑے اور وکٹ بھی سراز نہیں لیا لیکن سنجو سیمسن اور ڈیرل میچل کی اپننگ یہاں پر نمبر تین یا بات کرے کس طریقے سے پارٹنیشپ چلی رہی تھی لیکن سنجو سیمسن 21 گیندوں میں صرف 27 رن منا پائے ایک چوکے تین چھکے کی مدد سے تو ان کی پاری کانت کیا وانندو حسرنگا نے سیدھا کلین بورڈ کر کے تو وہیں ڈیرل میچل نے 24 گیندوں پر 16 رن منائے 266 کے سٹرائک ریٹ سے جوس ہیزلوڈ نے ان کو چلتا کیا تھا گلین میکسول نے پکڑی تھی کیچ لیکن ریان پراغ نے آج اچھی برلے باجی کری اور ان کا ساتھ کسی برلے باج نے نہیں دیا ریان پراغ کا ساتھ دینے کے لیے شیمرون ہیڈ بار میدان پر آئے تھی لیکن ساتھ گیندوں پر 3 رن منا کر ہیڈ بار پویلین چلے گئے وانندو حسرنگا نے ان کا وکٹ چٹ کھایا تھا تو وہیں ٹرینڈ بورڈ ساتھ گیندوں میں 5 رن بنا کر پویلین چلے گئے ہرچل پٹیل نے ان کا بھی کٹ لیا کیچ پکڑی تھی ویرات کولی نے تو پرسید دکریسنا پانچ گیندوں پر صرف دو رن منا کر رن آؤٹ ہو گئے تھے اور دوس طرف چہل بنا کھاتا کھوڑے کھڑے تھے لیکن جب ریان پراغ کی بات کرے تو آخری کے اوور میں انہوں نے مطلب بہترین طریقے سے ہرچل پٹیل کے اوور میں برلے باجی کری تھی اس اوور سے قریب انہوں نے 18 رن بٹ ہو رہے تھے ایک چوکہ تھی دو چھکے اور ایک ڈبل دن بھاگے تھے 31 گیندوں میں 56 دن کی پاری ریان پراغ نے کھیلی تین چوکے اور چار چھکے کی بدولت ریان پراغ کی اس پاری کے دم پر راجستان کا اسکور 144 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر پہنچا ورنہ تو راجستان کا اسکور 110 یا 110 یا 180 رکھ جاتا اگر آج ریان پراغ رن نہیں مارتے ریان پراغ کے بارے میں بتائیں دوستو تو پہلے تو میگا آکشن میں یہاں پر راجستان کی ٹیم نے اپنے کھیمے میں شامل کرا جہاں گجرات ٹائٹنز چینے سوپر کنگ سی جیسی ٹیم ان کو خریدنا چاہتی تھی یہاں تک کہ دلی کیابٹلز بھی انہیں خریدنا چاہتی تھی لیکن پچھلے چار سیزن ریان پراغ چوتھو سیزن یہ جو راجستان کی ٹیم سے کھیلتے نظر آ رہے ہیں جہاں پر اس سے پہلے 20 لاکھ کی بیس پرائز پر 2019 سے 2021 تک راجستان کے کھیمے میں شامل تھے ریان پراغ لیکن اس بار 3 کروڑ 80 لاکھ کی بڑے قیمت پر ریان پراغ کو یہاں پر شامل کرا راجستان کی ٹیم نے اپنے کھیمے میں لیکن اس کے بعد دوستو آپ بات کریں مقابلے میں چیز کی تو رویل چلنجر بینگڈور کی ٹیم چیز کرنے اتری 145 رن بہت ہی چھوٹا لکشے تھا ٹی ٹوئنٹی کے مقابلے کے حساب سے اور جب آپ کو بیٹنگ لائنپ ایسی دیکھنے کو ملے جس میں ویرات کوھلی فیب ڈو پلیسیس گلین میکسویل دینیش کار تک جیسے بلے باز نظر آئے تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ آسانی سے چیز ہو سکتا لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو کیونکہ ویرات کوھلی آج پھر فلوپ رہے ویرات کوھلی کا پہلا وکٹ گرہ یہاں پر بینگلور کی طرف سے دوسری اوبر کی چوتھی گین پر دس رن پر ٹیم ویرات کوھلی کے جھٹکے کو محسوس کری جہاں پر دس گینوں میں نو رن منا کر ویرات کوھلی آؤٹ ہوئے پرسیدی کرسنا نے ان کا وگٹ لیا تھا کیاش پکڑا تھا ریان پراغ نے دو چوکے مارے تھے ویرات کوھلی اپنی سپاری میں تو دوسری طرف فیب ڈو پلیسیس اور رجت پارٹی دار پارٹنرشپ بیلڈ کرنے ہی کوشش کر رہے تھے پاور پلے بہت خراب گیا تھا بینگلور کا ساتھ وی اوبر کی دوسری گین تک فیب ڈو پلیسیس بھی پاویلین واپس جا چکے تھے اور اسی اوبر کی اگلی گین پر یہاں پر دوستو کلدیب سین گلین میکسویل کو بھی چلتا کر دیتے ہیں فیب ڈو پلیسیس 21 گینوں میں 23 سرن منا کر پاویلین گئے جہاں تین چوک ایک چھکین کی سپاری میں تھے تو گلین میکسویل بینہ کھاتا کھولے کلدیب سین کی گین پر ہو جاتے ہیں آؤٹ رجت پارٹی دار دوسرے چھوڑ سے کھڑے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے شہباز احمد آئے دونوں بھلے باغ جنہیں پارٹنرشپ بیڈل کرنے ہی کوشش کری لیکن رجت پارٹی دار زیادہ بڑی پاری ریزن میں لیکن تینوں چاروں موقع یہ فلوپ کرتے نظر آئے چار میچوں میں پیسٹ رن منایا یہاں پر ابھی تک دوستو شہیس پربو دیسائی نے سولہ کی ایوریس سے برلے باجی کری ہے بینگلور کی لیے اس مقابلے میں بھی دوستو یہ صرف دو رن بنا کر آؤٹ ہوگا اشوین کی گیند پر دینے شکارتے گایا تھے چار گیندوں میں چھے رن منایا تھا پرسید کرسنا اور یجویندری چہل کے تھرو کی مدد سے ان کو جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب رہی راجستان کی ٹیم اور یہ بہت بڑا وکٹ تھا اس کے بعد 13 گیندوں میں 18 رن وانندو حسرنگا نے منایا اور جو سہباز احمد بھی ٹکے تھے وہ 27 گیندوں میں 17 رن منا کر ایک چھکے کی مدد سے آؤٹ ہو گئے اشوین نے ان کا وکٹ چٹکایا تو وانندو حسرنگا کا وکٹ کلدیب سین نے لیا تھا 13 گیندوں میں 18 رن منا کر آؤٹ ہوئے تھے کلدیب سین نے ان کا کیش پکڑا تھا ہرچل پٹیل 11 گیندوں میں 18 رن منا پائے سیراس 5 گیندوں میں 5 رن اور جو سہزل بود کھاتا تک نہیں کھول سکتے دوسرے طرف سے سب ہی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے 115 رن پر دوستو آؤٹ ہو گئے پوری کی پوری بینگلور کی ٹیم 20 وی اوور کی تیسری گیند تک آؤٹ جہاں پر دو وکٹ چٹکا ہے پر صدی کرسنا نے تو تین وکٹ روی چندر اشوین اور چار وکٹ کلدیب سین کے خاتے میں گئے کلدیب سین کا یہ کہہ سکتے سب سے بیسٹ پردیشن ہمیں دیکھنے کو ملا ان کا گیندباجی میں کلدیب سین کی طرف سے گیندباجی کا سب سے بیسٹ سپل لہا اور 39 رن سے رائستان زویلز کی مقابلہ جیتنے میں رہے کامیاب اور ریان پراغ بنے مقابلے کے مین آب دا میچ رائستان اسی جیت کے ساتھ پوائنس ٹیبل میں سب سے اوپر 8 میں سے 6 جیت دو ہار کے ساتھ دوستو 12 پوائنس کے ساتھ پہلے نمبر پر آگئی کیونکہ ان کا نیٹ رن نیٹ سب سے زیادہ ہے گجرہ ٹائٹنس کی ٹیم 7 میں سے 6 جیت ایک ہار کے ساتھ دوسرے پر ہے تو ہیدراباد کی ٹیم 7 میں سے 5 جیت دو ہار کے ساتھ تیسرے پر ہے لخنو سپر جائنس کی ٹیم 4 پر ہے 8 میں سے 5 جیتے ہیں پانچے پر دوستو بینگلور کی ٹیم ہیں ان کے 9 میچ ہو چکے ہیں 5 جیتے ہیں 4 ہارے یعنی کہ اگلے پانچے مقابلے بہت ایمپورٹنٹ رہیں گے رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم کے لیے کیونکہ اس میں کچھ بڑی ٹیموں کے ساتھ ہی میچ ہوں گے پنجاب کنگز کی بات کرے تو 8 میں سے 4 جیتے ہیں 4 ہارے ہیں یہ چھٹے نمبر پر ہیں 7 پر دلی ہے 8 پر کھولکتہ 9 پر چننے 6 میچ ہاری ہے 10 پر ممبئی جو 8 میچ ہاری ہے اپنے سیزن کے لیکن بات کرے دوستو یہاں سے اورنج کے پرپل کیپ کی لسٹ کی تو بھلے ہی آج 8 رن منا پائے جوس بٹلر لیکن ابھی بھی ان کے دوستو 499 رن ہے وہ بھی 8 میچوں کے اندر دوسرے پر کیا لاہول تیسرے پر شکردوان چوتھے پر ہردک پنڈیا پانچے پر فیبڈو پلیسیز 9 میچوں میں 278 رن کے ساتھ لیکن وہی بات کرے گیندباجی میں تو یوجویندر چہل کو آج ایک بھی سفلتہ نہیں ملے لیکن پرپل کیپ اب بھی ان کے پاس ہے 8 میچوں میں 18 وکٹ کے ساتھ تو وانندو اسرنگا چوتھے نمبر پر 9 میچوں میں 13 وکٹ کے ساتھ ساتھی ساتھ یہاں بات کرے دوستو انیہ گیندباجی تو جو سیزل وڈ پانچ میچوں میں 10 وکٹ کے ساتھ 9 نمبر پر نظر آ رہے ہیں باقی کوئی اور گیندباج بلے باج یہاں نظر نہیں آتا اس ٹاپ ٹین کی لسٹ میں بینگلور اور راجستان کی طرف سے راجستان کی طرف سے دوستو گیندباجی میں پرسید کرسنا نے بھی 8 میچوں میں 10 وکٹ چٹکا اور تیجی سے یہ اوپر آ رہے ہیں اور راجستان کے اگر کچھ بلے باجوں کی اور بات کی جائے تو راجستان کی بلے باجی سے دوستو سنجو سیمسن نے 8 میچوں میں 228 سمنائے ہیں 13 وے نمبر پر وہ ہے اورنج کیپ کی لسٹ میں تو یہ تھی دوستو راجستان ویسیز اویل چلنجر بینگلور کی مقابلے کا ہیلائٹ ویرات کولی نے شاندار کیش پکڑا تھا دوستو مقابلے کے دوران یہاں بات کریں جو کیش تھا بہت بہترین تھا بولڈ کا وہ کیش بہت بہترین طریقے سے لپکا تھا لیکن آج گینباجی اچھی کری جو سیزل ووڈ نے لیکن ٹیم بینگلور آج مقابلہ ہارگے چھوٹا سکور تھا لیکن چیز نہیں کر پائی ٹیم رویل چلنجر بینگلور اور رائستان یہ مقابلہ جیتنے میں رہی کامیاب اور پوائنس ٹیمل پر دب دبا کائب ہے راجستان کی ٹیم کا نیکسٹ نائن سپورٹس کری پور